نمشکار آج انبوکس کریں گے ٹیومیٹر پلس اکسی میٹر کو یہ ٹیومیٹر نام کی کمپنی کا ہے موڈل آپ کے سامنے نجار آ رہا ہے ٹیو ایکس جیرو ون ہے اب ہم اس کو انبوکس کریں گے میں آپ کے سامنے اس کو انبوکس کر رہا ہوں اب ہم اس کو کھول لیا ہے ہم نے آپ کے سامنے اس میں سے یہ تھرڈ نکلا ہے اور ایک یہ پلس اکسی میٹر ہے اور دو سیل نکلی ہیں اس میں سے ہم نے یہ سب نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یوز کرنا ہے اس کو یہ پلس اکسی میٹر ہے یہاں سے آپ پوش کریں گے تو یہاں پر اگلی آپ رکھ سکتے ہیں پر پہلے ہم سیل فکس کریں گے یہ آپ پیچھے دیکھیں یہ نشان بنا رہا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے تھم رکھنا ہلکا سا پریس کرنا پیچھے کی طرف اور یہ ہم نے نکال لیا اس کو آپ دھیان سے دیکھیں گے اس میں تو اس میں سیلز کی نشان بنے ہوئے ہیں ان سیلز کے نشان کے انسان ہم نے سیلز میں فٹ کرنے ہیں اور اب ہم سیل فٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ ہم نے سیل فٹ کر دی ہیں اس کے بعد دھیرے سے ہم نے یہ واپس رکھنا اور اس کو ہلکا سا کرنا تھا کلک کی بازہ آگیا یہ فٹ ہو گیا یہ پلس اکسی میٹر فٹ ہو گیا اور یہاں سے یہ اون ہوتا ہے میں اس کو اون کر کے دکھاؤں گا یہ اپنے آپ آف ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کو اس کو تھوڑے دیر open چھوڑ دیتے ہیں use نہیں کہتے یہ اپنے آپ off ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ میں سامنے off ہو گیا ہے یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کونسی finger میں لگانا ہو چاہیے یہ آپ کا hand ہے آپ اپنا hand دیکھیں تو اس میں یہ thumb ہے یہ اس کو اگلے کو index finger کہتے ہیں thumb سے next finger index finger middle finger third finger اور ring finger little finger ring finger third finger اور ring finger یہ ہے little finger یہ ہے middle finger یہ ہے index finger یہ middle finger یا اپنے index finger یا middle finger میں لگانا ہے اور کہیں نہیں لگانا اس کو اور میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا یہ کیسے میئر کرتا ہے یہ میں نے اپنی index finger لے لی ہے میں index finger کو کھول رہا ہوں اس کو کھول رہا ہوں push کیا ہے میں نے پیچھے سے جہاں push کیا ہے اس کو index finger میں لگا لیا ہے میں نے اس کو اور اب میں اس کو on کروں گا دھیرے سے یہ آپ کے سامنے یہ button سے میں نے on کر دیا اس کو اب یہ on ہو رہا ہے یہ آپ ریڈ نیچے آپ نظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ calculate کر رہا ہے کی میری spo2 کتی ہیں اب اس میں spo2 آگئی ہے میرا pulse rate 75 spo2 97 98 کے قریب آ رہی ہے اور میں آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گا آج اگر آپ emergency میں جائیں گے اور کسی بھی type کا بخار ہے جو بخار ہے اس وقت ڈینگو یاک اور covid چل رہا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کو یہ pulse oximeter لگا کے دیکھے گا آپ کی oxygen saturation دیکھے گا کہ بھی آپ کی کتنی saturation ہے کہیں آپ covid سے بخار تو نہیں ہوا کیونکہ covid میں سب سے پہلا sign ہی oxygen saturation گرنے کا آتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری oxygen saturation fluctuate کر رہی ہے اب 99 آگئی ہے آپ نے یہ finger کو stable رکھنا ہے جب زیادہ stable رکھیں گے زیادہ values accurate آئیں گی اب آپ اس کو اگر نکال دیں گے تو یہ اپنے آپ off ہو جائے گا یہ میں نے دیکھیں finger نکال رہا ہوں اب میں نے finger نکال دی ہے آپ کے سامنے اب یہ دھیرے سے اپنے آپ off ہوئے گا تو ہم نے اب میں اپنے جو middle finger ہے اس کی values لے کے دکھاؤں گا آپ کو میں نے middle finger ڈال دیا اور میں آپ یہ button دبا رہا ہوں اب اس میں اسے values آئیں گی آپ یہ دیکھیں نیچے red sign چل رہا ہے یہ calculate کر رہا ہے کہ oxygen saturation کتنی ہے یہ دیکھیں 97% oxygen saturation SPO2 34 pulse rate آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے تو میں آپ کو ایک چیز جو 9998 ہو گیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو values ہیں جو SPO2 کی اگر cell کمجور ہوں cell weak ہو جائیں تو value بدل جاتی ہے تو میری آپ سے یہ ہی ہے کہ request کی آپ اس میں although cell کا sign show ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک cells جب بھی آپ اس کو use کریں ایک spare cell جو remote والے cells ہم چھوٹے AAA batteries کہتے ہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اگر کبھی بھی value گڑھ بڑھ ہوتی ہے کیونکہ اس میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھی cell weak ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ وہ cells کی ضرور رکھنی ہے جب بھی آپ کی values fluctuate کریں یا غلط ہوں تو آپ وہ cells change کر کے ایک بات جرور confirm کریں کہ بھی actual values کیا ہیں اب میں دیکھیں آپ کے سامنے نکالوں گا تو یہ اپنے آپ off ہو جائے گا اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا idle چھوڑ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ اپنے آپ off ہو جائے گا تو یہ information ہے q meter کو کیسے use کرنا ہے اب دیکھیں پھر میں دوبارہ on کر رہا ہوں یہ on ہو رہا ہے اور اس میں battery percentage دیکھیں یہ side میں آ رہی ہے یہ battery indicate کر رہا یہ battery full ہے اس وقت ہے ایک ہی جو tower ہے وہ گیرا ہے آپ دوبارہ دیکھیں یہ tower گیرا ہے میں دوبارہ لگاتا ہوں آپ کو تو آپ کو یہ ایک دم کیونکہ جیسے یہ idle ہوتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے تو میں نے دوبارہ اپنی index finger کو ڈالا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ battery کا ایک tower گیرا ہوا ہے صرف اور تین tower ہیں اس میں تو آپ اس کا دھیان رکھیں جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں دھیان رکھیں اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی oxygen saturation چیک کریں یہ بہت جروری ہے pulse oximeter کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اب یہ life کا part بن گیا ہے جیسے thermometer ہے ویسے یہ بھی ہونا آپ کے ساتھ جروری ہے تو آشا ہے آپ کو یہ information پسند آئی ہوگی چینل کو like کریں subscribe کرنا نہ بھولیں bell icon ہے اس کو دبائیں subscribe کریں ساتھی لکھاوا ہو تو دھنیواد information کو جرور پسند کریں اس کو اپنی جندگی میں ڈھالیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں پرنتہ سکھی رہے سوچھت رہیں دنیواد